کرکیٹ بشو کب کے سیمی فائنل نے میں بھارت نے نیوزیلینڈ پر شاندار جیت درج کی ہے جس کے بعد دیش بھر میں خوشی کا ماحول ہے کرکیٹ فینس آتیش بازی کے ساتھ بھارت کی جیت کا جشنے منا رہی ہیں دیش بھر کے کئی جگہوں پر فینس سڑکو پر اتر کر ڈانس کے ساتھ ٹیم انڈیا کی جیت کا جشنے مناتے نظر آئے ایسا لگ رہا ہے مانو پھر سے دیپا والی کی خوشیان لوٹ آئی ہو ممبئی کے بان کھڑے اسٹیڈیم میں بودبار کو کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو ستہ رنوز سے ہرا کر بشو کب کے فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے اس جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا نے دوہزار انیس بشو کب کے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ سے ملی ہار کا بدلہ بھی لے لیا ہے بھارتیہ ٹیم بارہ سال بعد ٹونیمنٹ کے فائنل میں پہنچی ہے پچھلی بار دوہزار گیارہ میں ٹیم انڈیا نے گھریلو میدان پر خطابی مقابلی میں جگہ بنائی تھی مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی ٹیم چیمپین بنی تھی